نہیں ہو سکتی کیونکہ انڈیا ہمارا عزل سے دشمن ہے آپ سب ہی جانتے ہیں اور سب انڈیا کے نام پہ یعنی اس کے کندے پہ رکھ کے بندوق چلانا جانتے ہیں سات سور پہ جب الیکشن وغیرہ نزدیک آتے ہیں تو زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا نام جو انڈیا کے خلاف یا گینز زیادہ بولتا ہے آپ کو کیسے لگتا ہے آپ کو کیسے لگتا ہے کہ انڈیا والے ڈھار رہے ہیں مطلب کوئی ایسی آپ نے چیز دیکھی ہو یا کچھ ایسا یار وہ اس بات سے اسے ڈھر رہے ہیں چیز بھئی یہ مخلص ہے یہ اپنے ملک اپنے پیروں پیر کڑا کر دیتے ہیں باقی جو لوگ ہیں ان کے سازش کی خلاف لگی ہوئے ہیں یہ سارا ان کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں اور انشاءاللہ امران خان ایسا لیڈر ہمارنی ہے جو ایسا کام کرے گا وہ ابھی تک انڈیا کے ساتھ انہوں نے دوا سلام بھی نہیں کہ انہوں ان کے ساتھ کاروبار لینے دن چاہتے ہیں دوا سلام کرنا گلت بات ہے خالی امران خان پہ نہیں سب پہ لینا چاہیے کہ وہ یہودی ہے اسرائیل انڈیا جو کافر ہے ہمارے مسلمان ادھر ان کو مار رہے ہیں وہ وہ ذرا سی کوئی مسلمان بات کرتے ہیں دین کی تو ان کو مار دیتے ہیں زندہ جلا دیتے ہیں اگر ان سے فنڈنگ ہوئی ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا اس کو ایسے تو پھر امریکہ جو مسلمان کنٹری نہیں ہے وہاں سے تو ہم چلتے ہی امریکہ پہ ہیں تاں دنیا بولتے بھئی بات یہ ہے کہ اگر چائنا بھی جونس ہے وہ مسلمان کنٹری نہیں ہے وہ آپ کہتے ہیں ہمارا دوست انتیس کمپنیوں سے تین سو اکونچہ کمپنیوں سے انڈیا کو کیا ضرورت پڑی ہے مجھے محلوب آپ نے کہا اس میں کوئی شک والی بات نہیں کیا ضرورت پڑی ہے لوجک ذرا بتائیں کیا وجہ ہو سکتی ہے انڈیا پیسے دے آپ دیکھیں نا امران خان صاحب خود مودی کی اکمی مطلب ہے بول رہے ہیں تو وہ چاہے امران خان صاحب نے تو انڈیا کو بین ہوگی بیکاری ہیں ان سے بیگ مانگنے جاتے ہیں بیسے ہماری گورنمنٹ بیگ مانگنے جاتی ہے امران خان صاحب پہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کیس میں مطلب انہیں ان کے کیس بھی چار رہا تھا اور یہ الزام ہے جو بلاول بوٹوزرداری نے لگایا تھا کہ وہ انڈیا سے پیسے لیتے ہیں انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے امران خان صاحب کو اسرائیل سے فنڈنگ ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ فنڈنگ انڈیا کرتا ہے عمران خان صاحب کو انڈیا کے ایجنٹ ہے عمران خان صاحب نہیں یہ نہیں ہو سکتا جو فیصلہ سنایا وہ بھی آپ کے سامنے یہ بھی جھوٹ ہے کیسے جھوٹ ہے آپ ذرا بتائیں نا دیکھنے والوں کو کیسے جھوٹ ہے آپ کیا آپ کے پاس ایسی بات ہے جس بات کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے کیونکہ وہ ملک کے لئے کام کر رہا ہے اچھا انڈیا اس کو روک رہا ہے دوسری طرف پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ انڈیا سے پیسے لے رہا ہے تو یہ انہوں نے گرانا اس کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ دیکھیں ایک طرف ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب انڈیا کے بہت سخت خلاف ہیں اسرائیل کے بہت سخت خلاف ہیں اور دوسری طرف انہی پہ یہ کیس لگتا ہے کہ وہ وہاں سے پیسے لیتے ہیں فنڈنگ لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں بھئی یہ تو ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا جرنل صاحب ہیں اس کو اس چیز پر نوٹس لینا چاہیے خالی عمران خان پر نہیں سب پر لینا چاہیے کہ وہ یہودی ہے اسرائیل انڈیا جو کافر ہے ہمارے مسلمان ادھر ان کو مار رہے ہیں وہ وہ ذرا سی کوئی مسلمان بات کرتے ہیں دین کی تو ان کو مار دیتے ہیں زندہ جلا دیتے ہیں اگر ان سے فنڈنگ ہوئی ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا اس کو آپ کو لگتا ہے ویسے فنڈنگ ہوئی ہے اور اگر دیکھیں انسانیت کی بات کرنی چاہیے ہمیں یہ کون ہندو ہے کون مسلم ہے اس کی طرف نہیں آنا چاہیے جب انٹرنیشنل لیول ایسے تو پھر امریکہ جو مسلمان کنٹری نہیں ہے وہاں سے تو ہم چلتے ہی امریکہ پہ ہیں تاکہ دنیا بولتے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ چائنا بھی جونس ہے وہ مسلمان کنٹری نہیں ہے وہ آپ کہتے ہیں ہمارا دوست چائنا ہمارے کشمیر کے لیے ہر جنگہ پہ ہر جنگہ پہ آواز بلاندے کرتا ہے روس نے بھی ابھی بلاندے کی ہے آران بھی کرتا ہے لیکن انہوں نے دیکھیں نا کشمیر میں کیا حال کر رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کا آپ کہتے ہیں یعنی لوگ کہتے ہیں یا تاثر دیا جاتا ہے کہ جو امران خان صاحب ہیں انہوں نے کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا ٹھیک ہے یعنی انڈیا کے خلاف جو جا کے نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ آواز اٹھائی اور وہ ہی الزام میں یہ میرا کوئسٹن یہ ہے کہ وہ ہی الزام لگ رہا ہے کہ یہ تو انڈیا سے پیسے لیتے ہیں یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہیں آواز تو میں ادھر بیٹھ کے بھی بول سکتا ہوں انڈیا کے خلاف انڈیا مرد آباد انڈیا مرد آباد بات تو یہ نہیں کہ اس پہ عمل بھی تو ہو نا خالی یہ بات تو بہت نہیں کہ میں نے جا کے ادھر کہا دیا کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا میں نے کشمیر گیا سفیر بن گیا آ گیا ہوں ایسے باتیں نہیں ہو دی اس پہ تھوڑا سا عمل کریں وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں ہم بھی ٹیک کریں ان پہ ایسے تو پھر بات بڑے گی خیر کسی اور سے بات کرتے ہیں آپ سر مجھے یہ بتائیں گے کہ جو عمران خان صاحب پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ را کے ایجنٹ ہیں یا انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے انہیں کیا اس میں کچھ آپ کو لگتا ہے سچائی ہے جی بلکل چاہیی ہے اس میں مران خان نے فنڈنگ کی ہے تو گلت ثابت ہویا ہے الیکشن کمیشن دا بھی فیصلہ ہے مران جڑا ہے جدہوں دا ہے انہیں گلی گلوج دی سحصت کیتی ہے لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے انڈیا کو بڑا للکار کے جواب دیتا ہے اس کے علاوہ ایبسلوٹلی ناٹ بھی کہتا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جب سے یہ بندہ ہے اہلاد کھڑا بھی ہوئے ہیں صحیح نہیں ہوئے یہ صرف باتیں کرتا ہے نہ اندے کو مگئی کنٹرول ہوئی ہے جو اٹھ جو اٹھ دی بنیادتے یہ چال دا ہے گا ہے شابہ شابہ جنہیں لوگ کاندے بچے نے ساب بہنے بات مزی تے لائیتے نے کوئی حیانی رائے گیا ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں کسی اور سے بات کرتے ہیں جی جی نواشری پہ کیس آیا تھا کہ اس نے پیسے لیتا تھا اس نے پیسے لیے نہیں تھے وہ نہ اہل ہو چکا ہے اگر اس میں بھی قانونی کاروی کی جائے چیف جسٹس خود نوٹس لے اگر اس نے پیسے لیے ثابت ہوتے ہیں تو یہ بھی نہ اہل ہو دیکھیں نا کورٹ نے عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے ایکشن کمیشن نے کیا ہے نا ابھی تو سپریم کورٹ میں جائے گا نا تو یہ جانا بھی چاہیے کومت کو خود چیلنج کرنا چاہیے اس کو اگر یہ سچے ہے تو ان کو سادق اور امین ہونا چاہیے بلکل جو ظاہری بات ہے جو سچ پہ ہے اس کو بھی عوام کے سامنے لانا چاہیے اور جو جھوٹ ہے اسے بھی نا امران خان چاہیے نا نواز شریف چاہیے ہمیں وہ چاہیے جو پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو پاکستان کی بلائی کی خاطر کام کرے اور کشمیر اور فلسطین کے لیے عوام آواز بلند کرے قوام امتحدہ میں جا کے تو آپ کی بات ٹھیک ہے ہمیں وہی لیڈر چاہیے جو عوام کی فلا کے لیے کام کرے اور رہی کشمیر اور فلسطین کی بات پہلے ہم اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لیں پھر اس کے بعد ہم وہاں پر بھی جائیں گے اسلام علیکم آپ کا نام اللہ دیتا کیا کرتے ہیں بے رکشہ چلاتوں میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ امران خان صاحب پہ الزام ہے بلاول بوٹو زرداری نے اور دوسری پارٹیز نے بھی لگایا ہے کہ فارن فنڈنگ کرتی رہی ہے پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ انڈیا سے انہیں فنڈ آتے رہے ہیں اسرائیل سے انہیں فنڈ آتے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا امران خان صاحب کو فنڈ دیتا ہے یا دیتا رہا ہے جی بالکل اس میں کوئی مطلب شک والی بات نہیں ہے امران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے بھی مطلب حیصلہ دیا کہ 35 کمپنیوں سے 301 کمپنیوں سے انڈیا کو کیا ضرورت پڑی ہے مجھے محلوب آپ نے کہا اس میں کوئی شک والی بات نہیں کیا ضرورت پڑی ہے لوجک ذرا بتائیں کیا وجہ ہو سکتے ہیں انڈیا پیسے دے آپ دیکھیں نا امران خان صاحب خود مودی کے اکمی مطلب بور رہے ہیں تو وہ چاہے امران خان صاحب نے تو انڈیا کو بین وہ یہ بھی کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے نہیں وہ انہوں نے کہا تو ضرور ہے لیکن کرتے تو کچھ نہیں ہے آپ خود بھی دیکھیں انہوں نے کشمیر کے معاملے میں کیا کیا ساڑھے تین سال میں آپ دیکھیں ساڑھے تین سال میں کچھ ملک اچھا کیا بلکل نہیں ہوا اور یہی پیچھے بھی ہوا ہے میں بلکل مطلب سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری طرح سے فنڈی کی گئی ہے اور پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا اس نے بیڑا گرک کیا ساڑھے تین سال میں کوئی کام نہیں ہوا میں دو تفاہ کاروبار کیا اور اسی کے حکومت میں فلاب ہوا ہوں آپ نے ایک دفاہ کیا آپ تھوڑا سٹیک کر لیتے حکومت جانے دیتے وہ وہی بات کرتا تھوڑا سب مطلب سبر کریں وہ کیا مطلب ڈائل آگے پوچھ گیا مجھے دوست کہتے ہیں کہ برانہ نہیں ہے کہ برانہ نہیں ہے تھوڑا سبر کریں کہ برانہ نہیں ہے اسی چکر میں دو تفاہ اپنا کاروبار فلاب کیا اور میں اس وقت بارانہ لاکھا مقروض اسی اکومت کی وجہ سے اتنا کرتا دینا ہے میں نے آئرکشہ جلا رہا ہوں آئیکل یہ علاق کر دی ہیں اس ملک اس بندے نے اور یہ جو اب اکومت کر رہے ہیں یہ بھی اچھے نہیں ہیں مجھے بالکل اچھے نہیں یہ اچھے گون ہیں کس کو آنا چاہیے میں کہتا ہوں پاکستان میں طریقہ لبے کہ یارس اللہ کا اکومت ملنی چاہیے اور انہی اکومت کرنی چاہیے اور یہاں پر نظام مصطفیٰ قیم ہونا چاہیے یہ جو سیاسی جماعتی ایک لاجیکل بات ہے کہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے تو چل اسلامی نظام سے نہیں رہی ہے میری ایک اپنی اپنین ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا ہونا چاہیے یا ایسا کیسا ہونا چاہیے ایک اپنین ہے کہ اگر اسلام کے نام پہ بنا ہے آپ کو پتہ اسلام کے نام پہ ہم ایک دوسرے کو کاٹنے کو بھی پڑ جاتے ہیں یہ سچا کے جھوٹ ہے سچا تو پھر ہر چیز سے ہمیں اسلام ہم گسیڑتے ہیں تو پھر اپنے جو نظام ہے حکومتی نظام ہے ملکی نظام ہے اس میں ہم اسلام کو لاتے نہیں ہیں قرضے جو ان سے ہم سود پہ لیتے ہیں آپ دیکھیں نا اس کو فنڈنگ کیوں نہ ہوتی سب سے زیادہ مطلب ہے کادیانیوں کے اس بندے نے سپورٹ کیا ہے اتنا ساڑھے تین سال میں یا پیچھل جو ساڑھے تین سال میں کسی نے اتنا کادیانی کو سپورٹ نہیں کیا جتنا اس بندے نے کیا تو اس کو کیسے نہ باہر سے فنڈنگ ہوگی جو چاہتا ہے کہ مطلب ہے یہاں پر آپ دیکھیں کتنا مطلب ہے میں تو اس طرف جانے نہیں چاہتا کیا کیا اس ملک میں آپ ہو رہے ہیں ناچ گانا وہ یہ مطلب ہے اس کو کسی نے مطلب ہے تو خیر پہلے بھی ہوتا رہا تھا اس طریقے سے بات ہمیں کرنی نہیں چاہیے خیر اچھا لگا آپ سے بات کر کے السلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام شاہ فیصل کیا شاہ فیصل شاہ فیصل میں آج جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلاول بوٹو صاحب جو کہ ہمارے فارن نیسٹر ہیں انہوں نے کچھ ٹائم پہلے الزام لگایا عمران خان صاحب پہ کہ یہ انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں یہ اسرائیل سے فنڈنگ لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے نہیں بھئی ہمیں تو سو پرسنڈ میں ایک پرسنڈ بھی نہیں لگتے یہ انڈیا سے فنڈنگ لے رہے ہیں یہ تو ان لوگوں کے ویسی بات ہی اب ان کو پارک ہو گیا بعد میں اب ان کے پیچ جو بھی باطلہ گیا یہ سازش کے وجہ سے ان کے باطلہ گا رہے ہیں انڈیا سے انڈیا تو خود ان سے ڈر رہے ہیں کن سے عمران خان سے کیسے لگتا ہے آپ کو کیسے لگتا ہے کہ انڈیا والے ڈر رہے ہیں مطلب کس کوئی ایسی آپ نے چیز دیکھی ہو یا کچھ ایسا یار وہ اس بات سے اسے ڈر رہے ہیں چیوہ یہ مخلص ہے یہ اپنے ملک اپنے پیروں پیر کڑا کر دیتے ہیں باقی جو لوگ ہیں ان کے سازش کی خلاب لگی ہوئے ہیں یہ سارا ان کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان انہوں نے ایسا لیڈر ہمارا نہیں ہے جو ایسا کام کرے گا وہ ابھی تک انڈیا کے ساتھ انہوں نے دواز سلام بھی نہیں کہ انہوں کے ساتھ کاروبار لینڈ دین چاہتے ہیں تو دواز سلام کرنا غلط بات ہے یا ٹھیک بات ہے ٹھیک بات ہے اگر ان کے ساتھ لینڈ دین سب کچھ بند کرتے تو اچھی بات ہے کیونکہ انڈیا ہماری مطلب کا نہیں بنتی ہے نہ ہمارے دوست بنتی ہے نہ ہمارے پڑوس عمل کے ہو لیکن ہمارے کام میں نہیں آتی کیونکہ ہمیشہ انہوں نے پیچھے سے وار کھائی ہے انہوں نے پیچھے سے وار کی انہوں نے پیچھے سے وار کی یہ تو کشمیر کا مسئلہ کب سے یہ آلات شروع ہے کشمیر میں ان لوگوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بولے تو آپ نے کشمیر چلیں آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں میں کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں کشمیر جو انسا تھا انڈیا والا جو کشمیر ہے وہاں پر انہوں نے اپنا پراپر کنٹرول کیا وہ ان کے دور میں کیا عمران خان صاحب نے کیوں نہیں کچھ کیا عمران خان نے بہت کچھ کیا الحمدللہ وہ تو کشمیریوں کے لئے سپیر بن کے سارے دنیا کے سامنے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اقوام متحدہ میں انہوں نے بولا ہے کشمیر کے بارے میں جب یہ بھی مسلم لوگ ہمارے بھائی ہیں ان کے اوپر جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں ان کے خلاف آپ آواز اٹھا لیں آواز اٹھا ان کے اوپر یہ جو ظلم ہو رہے یہ بند کر دیں اگر یہ ان کے ساتھ پڑنے کر رہے ہیں تو یہ باتی پھر تو وہ نہیں کرنے چاہیے پھر تو وہ باتیں نہیں کرتے ہیں انہوں نے سامنے سب کے سامنے بولے چھے بھائی یہ ظلم کر رہے ہیں کشمیر کے اوپر انشاءاللہ سارے دنیا کو انہوں نے بتایا چند کے خلاف کے آواز اٹھا لیں چند پہ اوپر یہ ظلم بن ہو جائے اور باقی عمران خان جتنے بھی ملک کے لئے لڑ رہے ہیں اور ملک کی خاتیر وہ اپنی جان بھی قربانی دینے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جتنے بھی آوام ہیں آوام سب کو پتہ چل گیا چھے بھائی ملک کے لئے کون کرتے ہیں اور اپنی مپاد کے لئے کون کرتے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی سلام علیکم وعلیکم سلام آپ کا نام محمد زین کیا کرتے ہیں میڈیکل بلے رون زبردست میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ الزام لگایا گیا ہے بلاول بٹو کی طرف سے جو کہ فارن نیسٹر نے ہمارے انہوں نے کچھ ٹائم پہلے الزام لگایا تھا کہ عمران خان انڈیا سے فنڈنگ لیتا ہے اور اسرائیل سے فنڈنگ لیتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں یا انڈیا انہیں فنڈنگ کرتا ہے دیکھیں جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو آپ کیا پوری دنیا جانتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اسلام کا کاؤز اٹھایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اقوام متحدہ میں سپیچ کی ہے وہ سب بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنے عاشق رسول ہیں اور یہودی ایجنٹ جو ٹھیک ہے جو ٹاپک بھی رہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے لیا ہوگا اگر نہیں تو پھر کوئی لوجک ہے اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے نہیں کوئی فنڈنگ لی ہوگی انڈیا دیکھیں یہ بالکل نہیں ہو سکتا جو الیکشن کمیشن میں ان کا کیس ابھی زیر سماعت تھا اس میں بھی میں نے آپ نے بھی دیکھا کہ اس پہ کوئی شواہد ان کو نہیں ملے اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام میں کتنی مقبولیت ہے خان صاحب کی کہ تیرہ جماعتیں ایک سائٹ پہ تھی اور اکیلے خان صاحب اور کاف لگ جو ہے وہ آپ کو ایک سائٹ پہ تھی اور پجاب کے حکومت کس بنا پر پھر یہ الزام دیکھیں کوئی ایسی تو انہیں الزام لگاتا ہے اگر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی اور الزام لگا دیتے کسی اور ملک کا الزام لگا دیتے اور سب انڈیا کے نام پہ یعنی اس کے کندے پہ رکھ کے بندوق چلانا جانتے ہیں ساس سور پہ جب الیکشن وغیرہ نزدیک آتے ہیں تو زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا نام جو انڈیا کے خلاف یا گینز زیادہ بولتا ہے اس کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں ایسے ہی ہے انڈیا میں بھی پاکستان کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے کیونکہ اسی پہ ان کا ووٹ بینک ہوتا ہے سارا اور خود اگر فنڈنگ کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کو کبھی بھی فورن فنڈنگ میں کوئی اللیگل فنڈ نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ایک پیٹریوٹ جماعت ہے اور ایک متحرک جماعت ہے پاکستانیوں کی جماعت ہے اور پورے پاکستان کو ریپرزنٹ کرتی ہے بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں اللہ کا شکریہ کیا کرتے ہیں میں جواب کرتا ہوں جواب کرتے ہیں میرے آج اس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے آپ کو اس کا خبر ہی ہوگی اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا فنڈنگ کرتا ہے عمران خان صاحب کو یا اسرائیل فنڈنگ کرتا ہے عمران خان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو آپ اگر ریسنٹ پاس دیکھیں انہوں سب کو کہہ رہے ہیں نو کہہ رہے ہیں تو آپ کس طرح اس کو بلیف کر سکتے ہیں کہ جناب انہوں نے فوراں ان سے کوئی لی ہوگی اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ اگر بلاول بوٹو زرداری جو کہ اس ٹیم پہ فوراں منیسٹر ہیں اگر انہوں نے کچھ ٹائم پہلے یہ سٹیٹمنٹ تھی تھی کہ یہ عمران خان صاحب جو ان سے انڈیا کے ایجنٹ ہیں یا انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے انہوں نے جو پروف دیئے ہیں جو ابھی تک پروف آئے ہیں وہ آپ کے فائننشل ٹائم کے ساب سے آئے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے لئے جو پہلے ان کی فائنڈنگ تھی اس میں تو عمران حان آلڈی کہے چکا ہوا کہ ہمیں میچ کے تھو آئے تھے پیسے جو لاسٹ آپ نے جو فائننشل ٹائم کا آیا ہے ریفرنس دے رہے ہیں یہ لوگ اس میں انہوں نے پہلے 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 جناب ہمیں تو آئی ہے امداد وہاں سے آئی ہے وہ ہم نے ایک میچ سے ہوا تھا انڈیا سے انڈیا سے نہیں انڈیا سے نہیں جو دبائی کے بھی شیخ ہیں انہوں نے پیسے ٹرانسفر کی ہیں سو یہ کہنا کہ جناب راو نے اس کو سپورٹ کیا وہ غلط ہے راو نے یا اسرائیل نے یہ غلط ہے اب اس کی پروپرلی انویسٹیگیشن ہونے چاہیے پروپرلی انویسٹیگیشن کے بعد اس میں جو بھی آئے گا اگر تو لی ہے تو ٹھیک ہے اس کو بین کریں بین کرنا چاہیے پھر تو اگر لی ہے بین کرنا چاہیے لیکن آپ سے یہ میرا ایک قویسٹن ہے لاسٹ میں کہ انڈیا کو کیا ضرورت ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب کو فنڈنگ کرے گا اگر لیٹس پوز جو الزام لگایا جا رہا ہے تو کیا ضرورت ہوگی مطلب کس لوجک کی بنا پر انہوں نے الزام لگا ہے یہ تو لوجک کوئی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا لوجک ہے ہمیں تو جو چیز سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں تو ایڈ دی اینڈ عمران خان کو بین کرانے کے لیے عمران خان کو پیشے کرنے کے لیے عمران خان کی سرنا پیشے ہو جائے کیونکہ اس ٹائم اگر انٹرنیشنل دیکھا جائے تو عمران خان ہی آپ کے پاس ایسا بندہ ہے جو تو پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو گیا رہا کہ جناب ہاں میں اسلام کے لیے میں کشمیر کے لیے کھڑا ہوں کشمیر کے لیے کھڑا ہونا کافی ہے یا اس کے لیے کچھ کام کرنا بھی جو ہمارے پاس کشمیر ہے اس میں ہم نے کیا جونسیت رقیاتی کام کی ہیں ستر سال میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا پھر ہم کیسے وہ دوسرے کشمیر یا کبھی فلسطین یا کبھی کہاں کہاں کہ مسلمانوں کے بارے میں ملو اچھی بات ہے درد ہونا چاہیے لیکن پہلے اپنے گھر کو تو سنبھال لیں پہلے بالکل ٹھیک ہے لیکن کوئی چھوٹا سٹیپ تو لینا ہم لوگ چھوٹا سٹیپ لیں ایک چھوٹا سٹیپ لیں دیکھتے ہیں آگے پھر کیا ہوتا ہے بہتر کی کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ آگے کچھ اچھا نہیں نظر آرہا تو ہم وہاں کھڑے رہے ہیں بات ہی نہ کریں وہاں کھڑے رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ نے کوئی چھوٹا سٹیپ لیں فارورڈ کے مو فارورڈ ہونا ہے آپ نے دیکھیں کیا ہوتا ہے اس میں اگر عمران کہہ رہا ہے کہ جناب میں کشمیر کے لیے کھڑا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں پھر ہماری قوم کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے پھر بہت شکریہ جی السلام علیکم آپ کا نام عاشق جوید کیا کرتے ہیں میں ریٹائر آرمی سے زبردست میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ الزام لگایا گیا تھا بلاول بوٹو زرداری کی طرف سے کہ وہ را کے ایجنٹ ہیں یا مطلب انٹریکٹ لیے کہا گیا کہ وہ انڈیا سے فنڈنگ انہیں ہوتی ہے اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ کیس چلا پھر الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے فیصلہ بھی سنایا جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے خلاف آیا تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے جو تو خود فارن فنڈنگ لیتے ہیں ایڈیا سے فارن فنڈنگ لیتے ہیں اسرائیل سے فارن فنڈنگ لیتے ہیں زرداری اور بلاول بوٹو تو وہ جو عمران خان صاحب الزام لگایا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کس بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ میں اس کے نیبر ہوں میں اس کو آج سے نہیں جانتا میں اس کو بہت عرصے اس کی فیملی تک میں جانتا ہوں وہ ایک ایسا گریٹ آدمی ہے کہ ان لوگوں نے تو اسلام کو ڈبو کے رکھ دیا اس نے اسلام کو اجاگر کیا کوئی کام ایسا بتائیں جو انہوں نے کیا ہو جو پازٹیف کام کیا ہو تاکہ جو لوگ ان کے خلاف اگر بات کرتے ہیں تو انہیں پتا چلے کوئی ایک کام بتائیں اس نے غریبوں کی مدد کی بارہ بارہ تیرہ وہ تو ساری جماعتیں کہتی ہیں ہم نے مدد کی انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا تو ہمارا خون چوس رہے ابھی ٹھیک ہے اس کے بعد اس آدمی نے جو ینگ سٹر تھے ان کے لیے کرزے کا سہولت دی اس کے علاوہ اس نے کہا کہ میں آپ کو گھر دوں گا اسی کا کرایا جو آپ ادھر دیتے ہیں آپ ادھر جمع کروئے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا گھر بنے گا ٹھیک ہے اچھی بات ہے جو بھی ہے ہمارا تو یہی کہنا ہے عمران خان صاحب اگر ملک کے لیے اچھ ہیں جو بھی اچھ ہے وہ آئے عوام کے فائدے کے لیے آئے مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا اگر جو الزام لگایا گیا ہے عمران خان صاحب پہ انڈیا اگر فنڈنگ کرتا ہے اگر کرتا ہے تو کیوں کرے گا کوئی لاجک تو ہوگا مجھے ایک چیز کا جواب دیں ابھی کل کی کلی پرسو کی نیوز چال رہی تھی کہ یہ شاہے تک خاغان عباسی صاحب آپ نے آپ کو بڑا کرتا درتا سمجھ دے کہ میں نے پاکستان کے علاوہ میرے علاوہ کوئی نہیں تو وہ جو وہ موڈی کا یار نے اس کو چودہ کروڑ ڈالر بھیجی ہے وہ کیسے آئے اس نے بھیجی ہے اس نے موڈی کے دوست نے اس نے اس کے فیملی ادھر ہے دبائی میں وہاں سے اس کو پیسے کس چکر میں آتے رہے ان کا کوئی بزنس بھی تو نئی بزنس کوئی نہیں ہے کیا اس کا مطلب ہے اگر انڈیا سے وہ بزنس کر رہے ہیں وہ انڈیا سے کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اگر کار رہے ہیں تو بری بات ہے بری گل بری بات ہے جب آپ کو وہ ایک نظر نہیں دیکھنا چاہتا آپ اس کے ساتھ بزنس کرنے پسند کریں گے مجھے بتائیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میرے خیال میں تو بزنس ہونا چاہیے برابری کی سطح اجلس ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا کو دبا کے رکھے اور آپ دب جائیں اس میں انڈیا کا قصور ہے اگر آپ دبیں گے نہیں تو آپ بھی برابری کی چھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ غلام بننا چاہتے ہیں آپ یہ کہنے ہیں انڈیا دبا کے رکھے اگر کوئی دباتا تب ہی ہے جب اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا کمزور ہے آپ کمزور کیوں بنتے ہیں ہم کمزور کیوں ہم اسی لیے تو وہ کہتا ہے نا کہ غلامی نہیں ازادی اسی لیے وہ کہتا ہے نا کہ ہم غلام نہیں رہنا چاہتے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بیکاری ہیں کیوں بیکاری بنے ہم کیا ہم اپنے رزق نہیں کماتے ڈیلی رزق روٹی کما کے لا کے اپنے بچوں کو دیتے ہیں